اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے گولڈ کی ڈیلی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے اگر ہم کل کی بات کریں تو کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 100% ہی ویسا ہوا جیسا کل ہم نے انٹر ڈے کی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا فیڈ نے 75 بی پی ایس کا ریٹ آئک کیا جو کل ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈن ڈیل ہے 75 بی پی ایس کا ہی ریٹ آئک ہوگا اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹ آل ریڈی اس کو ایبزورب کر چکی ہے تو ایسا ہی ہوا اگر ہم دیکھیں جب ریٹ آئک ہوا اور سٹیٹمنٹ آئی کیونکہ مارکیٹ اس کو کر رہی تھی کہ 75 بی پی ایس ہی ریٹ آئک ہوگا تو مارکیٹ میں تیزی آئی اور گولڈ نے تقریباً 60 69 کے آس پاس کے ہائی بنائے لیکن کل میں نے آپ کو بڑا کلیرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھایا تھا کہ جو ریٹ آئک ہے وہ اس دفعہ میٹر نہیں کرے گا میٹر یہ کرے گا اس دفعہ کہ فیڈ جو ہے وہ پیوٹ پاز یا ریٹ سلو ڈاؤن کا ہنٹ دیتا ہے یا نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فیڈ کے ہنٹ دیتا ہے سلو ڈاؤن کا تو یہ چیز گولڈ کے لیے پوزیٹیو ہوگی اور اگر فیڈ سلو ڈاؤن کا ہنٹ نہیں دیتا تو یہ چیز گولڈ کے لیے نیگٹیو ہوگی تو جیسے ہی فیڈ چیئرمین پاول کی پریس کنفس آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹ ہوئی تو گولڈ انڈر میسیو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلنگ پریشر آیا کیوں کہ فیڈ چیئرمین نے جو ٹون اپنائی وہ حاکش تھی جو سنیاریو نمبر ٹو کر ہم نے ڈسکس کیا تھا سیم وہی کمنٹس یا وہی جو کنسرن تھے وہی سٹانس جو تھا وہ فیڈ چیئرمین کے جانب سے بھی ہمارے سامنے آیا کیا اور مین جو کمنٹس تھے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فیڈ چیئرمین نے انفلیشن پر اپنے کنسرن ظاہر کیے کہ انفلیشن ابھی بھی سٹرونگ سائٹ پر ہے اور ہمیں اس میں سگنفیکنٹ ریڈکشن کی ضرورت ہے اور ہمارا مین ٹارگٹ بھی انفلیشن کو کول ڈاؤن کرنا ہے اور جب تک یہ جوب ہماری ڈن نہیں ہوتی ہم اپنی جو پالیسی ہے اس کو ٹائٹ رکھ سکتے ہیں تو اس لیے جو پریویسلی ہم یہ ہوپ کر رہے تھے کہ یہاں تک یہ بارے لیول ہوں گے تو اس سے زیادہ بھی ہائی ریٹ لیول ہمارے ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ بھی ہمیں یہ سجیسٹ کر رہا ہے یا روم دے رہا ہے کہ ہم اپنی جو پالیسی ہے اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کر سکیں اگر ہم اپنی پالیسی کو ٹائٹ نہیں کریں گے تو انفلیشن جو ہے وہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے اس لیے فیلحال ضرورت ہے کہ ہم ریٹس ہائی کو جاری رکھیں اور سب سے مین لائن اور کمنٹس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہائی لائٹ تھا جو ایک خلاصہ تھا وہ کمنٹس یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی پری میچور ہوگا کہ ہم پاز یا پیوٹ یا سلو ڈاؤن کی بات کریں تو یہاں وہ کلیر اینڈ کٹ انہوں نے بتا دیا یہی چیز ہمیں چاہیے تھی یہی چیز ہم نے دیکھنی تھی کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو اس طرح انہوں نے ان تمام نیوزز پر پانی پھیر دیا کہ فیڈ جو ہے وہ پیوٹ کی طرف جا رہا ہے یا سلو ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے تو یہ تمام کمنٹس میں نے آپ کے ساتھ ٹیلی گرام پر شیئر کیے تھے بلکہ جو لاس میسج ہے میرا اس میں میں نے فیڈ چیئرمن پاول کی پریس کانفرنس کا کنکلوجن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا کہ فیلال فیڈ پیوٹ یا سلو ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہا تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک نیجٹیف فیکٹر ہوگا جو فیڈ ایسا کہتا ہے تو وہی چیز پھر آپ کو چارٹ پر نظر آ رہی ہوگی فیڈ چیئرمن کی پریس کانفرنس کے بعد یہ صورتحال گورڈ میں ابھی چل رہی ہے تو پہلے یہ ہماری ہوپس تھی کہ فیڈ شاید سلو ڈاؤن کرے تو گورڈ میں ہمیں کچھ ریکاوری نظر آئے لیکن کل کی جو ٹون تھی ان کی تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ریٹ ہائک کا سائیکل ہے یہ اوورال ایک گورڈ کے لیے نیجٹیف فیکٹر ہے اور کل کی جو ایف او ایم سی ہے وہ ایک مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیجٹیف فیکٹر ہے گورڈ پرائسز کے لیے اور فیل حال یہ اب رہے گا اس چیز کو آپ نے زیر میں رکھنا ہے کہ یہ جو ایک چیز کل ایف ایم سے گزری ہے اس کا اثر آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ سکتا ہے ابھی کچھ ڈیٹا ہیں این ایف پی ہے دس طریقوں سی پی آئی نمبرز ہیں تو وہ بھی آ جائیں گے کلیر ہو جائے گا پھر ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں ایک ہی ٹرینڈ میں جاتی ہے آپ کو نظر آ سکتی ہیں تو آج کا اگر ہم دیکھیں تو آج کا فوکس بینک آف انگلینڈ پر رہے گا جس کو ہم چارٹ پر چل کر دیکھ لیتے ہیں اور یو ایس کے ڈیٹا کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی ترس ڈی نمبر تھرڈ اگر ہم آج ڈیٹا وائز دیکھیں تو فائیو تھرٹی پی ایم پر سوری فائیو پی ایم پر بینک آف انگلینڈ کی مونیٹری پولیسی ہے اور انٹرس ریٹ آئیں گے اس کے بعد فائیو تھرٹی پی ایم پر بینک آف انگلینڈ کے جو گورنر ہیں ان کے پریس کانفرنس ہوگی اور اس کے ساتھ یو ایس کے جاب لیس کے لیے نمبرز بھی آئیں گے سیون پی ایم پر سرویسز پی ایم آئے نمبر ہیں یو ایس کے اور فیکٹری آڈرز بغیرہ ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ایک میجر سینٹرل بینک کی مونیٹری پولیسی ہے اور اس کے ساتھ یو ایس کے بھی ایم پورٹنٹ ڈیٹا ہے تو آج بھی جو مارکیٹ ہے وہ ولٹائل رہ سکتی ہے تو اس چیز کا آپ نے خیاد رکھنا ہے اب ہم چلتے ہیں چارٹ پر تو گورڈ اس وقت لویس پوائنٹ آف دی سولہ پچیس کے آس پاس ہی چل رہا ہے تو گورڈ میں آج ہماری کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھول کریں ڈسکرپشن جو ہے وہ ضرور چیک کیا کریں اس میں تمام لیول لکھے ہوتے ہیں جو شارٹ ٹائم فریم میں آپ کو پائدہ دے سکتے ہیں ریزسٹنس ہے جی ہماری آج سولہ پنتالیس کی اگر گورڈ آنے والے سیشن میں سولہ پنتالیس بریک کرتا ہے تو گورڈ آپ کا سولہ ستاون اور سولہ ستر تک دوبارہ سے جا سکتا ہے پھر ایڈر سائیڈ جو سپورٹ ایریا ہے ہمارا وہ ہے سولہ سترہ کا اگر گورڈ سولہ سترہ بریک کرتا ہے اور اس کے نیچے سسٹین کرتا ہے تو گورڈ سولہ دس سولہ سو اور ایون جو ہماری ویکلی سپورٹ ہے وہاں تک بھی جا سکتا ہے ٹرینڈ نو ڈاؤٹ آپ کے سامنے ہے کلیر فیلال ایک نیگٹیو ٹرینڈ میں گورڈ جو ہے وہ چل رہا ہے یہ ہے جی یورو ستانوے پیسٹ کے آس پاس چل رہا ہے سیم گورڈ کی طرح بھی یہ کافی انڈر سیلنگ پریشر آیا ہے اور ابھی بھی سیلنگ پریشر کے انڈر ہی چل رہا ہے تو آج اس میں ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آج ریزسٹنس ہے ہماری اٹھانوے اسی کی اور سپورٹ رہے گی ہماری ستانوے پچاس کی ٹرینڈ ہے فیلال یورو کا انٹرہ ڈے کے لحاظ سے ٹھیک یہ ہے جی پاؤنڈ بارہ ساٹھ کے آس پاس ہی چل رہا ہے یہ ہی ہمارا تقریباً سپورٹ لیول ہے بارہ پچاس کر لیں جو بھی اس نے لوگ بنایا ہے ٹھیک ہے جی تو آج اس میں ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ دیکھ لیتے ہیں جی ریزسٹنس ہے اس میں آج ہماری چودہ تیس کی اور سپورٹ یعنی کہ جو کل کی سپورٹ تھی وہ آج کی ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے اور سپورٹ ہے ہماری بارہ پچاس کی جس کے آس پاس یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے جی انٹرہ ڈرے جو ٹرینڈ ہے وہ اس کا وی کی چل رہا ہے یہ ہے جی یو ایس ڈی جی پی وائے ایک سو اٹھالیس پندرہ کے آس پاس چل رہا ہے تو اس میں آج ہماری جو ریزسٹنس رہے گی اور سپورٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ریزسٹنس ہے ہماری ایک سو اٹھالیس اسی کی جو جے میں اور سپورٹ ہے آج ہماری تقریباً سیم ہی ہے مائنر چینج ہے ایک سو چالیس نوے کر ٹرینڈ جو ہے وہ جو جو جے کا فیلحال انٹرہ ڈے کے لحاظ سے پوزیٹیو چل رہا ہے یہ ہے جی اینزی ڈی 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 575 کے آس پاس چل رہا ہے اس میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی اٹھالیس کی اور سپورٹ رہے گی 57 ٹرینڈ ہے فیلال اس کا انٹرہ ڈے کے لحاظ سے ایک یہ ہے جی سلور 1905 کے آس پاس چل رہی ہے تو اس میں آج ہماری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی ریزسٹنس ہے اس میں ہماری 1960 کی سپورٹ ہے ہماری اٹھارہ نوے کی ٹرینڈ ہے فیلال سلور کا انٹرہ ڈے کے لحاظ سے ویک یہ ہے جی کروڈ آئل کل تقریبا ہماری ریزسٹنس کے آس پاس صحیح ریجیکٹ ہوا ہے اس کو بریک نہیں کیا آج بھی تھوڑا سا چینج ہے نوے پینتیس کا ہمارا ریزسٹنس ہے اور اٹی ایٹ ڈالر کا سپورٹ ہے ٹرینڈ ہے فیلال اس کا پوزیٹیو جب تک ہماری سپورٹ کو بریک نہیں کرتا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا بہت شکریہ موسیقی